بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو ورڈ پریس کے ایک ٹیٹوریل کے بارے میں ہے جیسے ہی آپ اپنی ویب سیٹ کے ورڈ پریس کے ڈیش بورڈ میں لوگ ان کرتے ہیں تو اکثر آپ نے دیکھو گا کہ آپ کو پی ایچ ڈی اپ ڈیٹ رکمینڈڈ کا نوٹفیکیشن شو ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اس مختصر سی ویڈیو میں ہم اپنے پی ایس پی ورڈ کو اپ ڈیٹ کر لیں گے اور یہ نوٹفیکیشن یہاں سے چلا جائے گا اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو چلیں آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو اس کو ہم نے سی پینل میں جا کے ہم اس کو فکس کریں گے سی پینل میں جانے کے لیے ہم اس کو اوپن ان نیو ٹیپ کر لیں گے سمپلی ہم نے ایڈریس باہر میں آنا ہے اور اپنی ویب سائٹ کے ایڈریس کے ساتھ ہم نے سی پینل لکھ دینا ہے یہاں سے ہم اپنے سی پینل میں لوگ ان ہوں گے اور سوفٹ ویئرز میں آکے سلیکٹ پی ایچ پی ورین پر کلک کر دیں گے یہاں آپ دے سکتے ہیں کہ ہمارا جو کرنٹ ورین اے 7.2 ہے اس پہ ہم کلک کریں گے اور جو لیٹسٹ ورین اویلیبل ہوگا ہم اس پہ کلک کر دیں گے اور اس کو سیٹ ایز کرنٹ پہ کلک کر دیں گے اب ہم اپنے ڈیش بورڈ پہ واپس جاتے ہیں اس کو ریفرش کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا پی ایس پی ورین اپ ڈیٹ ہو گیا کے نہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ایس پی ورین ہمارا اپ ڈیٹڈ ہے اور یہاں تھے پی ایس پی کو اپ ڈیٹ کرنے کا نوٹفکیشن بھی جا چکا ہے آئی اوپ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی جس میں ہم نے سیکھا کہ ہم کس طرح سے پی ایس پی ورین کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں ایک دفعہ پھر سے اگر آپ میرے چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے پاکستان زندہ باد موسیقی